بیلوں کی دور آج کے دور میں بھی اتنی ہی مقبول ہے جسی زمانہ قدیم میں ہوا کرتی تھی چودویں صدی میں اسپین میں یہ کھیل مقبول ہوا کرتا تھا لیکن اس کھیل کے سرے زمانہ قدیم سے جا ملتے ہیں ماتسی کے رہائشی فتہ محمد شاہ ریس میں دورنے والے بیل پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان کی فراک میں اسی گھی مکھن اور خوشک میوجات کے ساتھ گھاس بھی شامل ہے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے تین سے چار بندوں کا اسٹاف ہما وقت موجود رہتا ہے یہ ہمارا بیل کا شوق ہے بہت پرانا ہے ہمارا یہ ہماری ثقافت ہے اس کے لیے ہم اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دوڑاتے ہیں بچ بند سے یہ شوق ہے بندے تو تین چار ہیں اس میں یہ بھاگنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں اس کے گوبر اٹھانے والے گھاس جنے والے ہیں یہ بہت سارے آدمی ہوتے ہیں یہ جو پیچھے جو کو سب سے پیچھے وہ عبارہ استاد ہوتا ہے یہ جو پاؤں میں ہیں وہ سہارا دیتے ہیں لوگ اس کو کابو کرتے ہیں پکڑتے ہیں بسر نصر کے ان بیلوں کو اچھی خوراک تو دی جاتی ہے ساتھ ساتھ ان کی فٹنس کا بھی خوب خیال رکھا جاتا ہے اور سخت ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ہم نے یہ لیے تھے تقریباً آج سے چھ سال پہلے یہ لیے تھے تقریباً پچاس ہار ہزار پہلے دونوں جوڑی میں ان کو پالا بڑا کیا ان کو یہ کہ مکھنہ کھلاتے ہیں گھی کھلاتے ہیں پتھی چھٹے ہوتے ہیں سب کھلاتے ہیں ان کو تقریباً لاک سوالاک روپے کھا جاتے ہیں یہ دھرکی نسل ہوتے ہیں سندھی نسل اور اپنا کچھی نسل کے ہوتے ہیں یہ تو دونوں مکس میں ہیں اور میلوں پہ لے جاتے ہیں اور اپنا ان کو کلویل لگاتے ہیں سیگوں پہ مہنڈی لگاتے ہیں میلاتے ہیں ان کو چاہ دھولن کی طرح تیار کر کے لے جاتے ہیں جیورویر اپناتے ہیں ان کو پھر اس سبا میلے میں لے گا اس کو بوسا بھی کھلاتے ہیں دارہ بھی کھلاتے ہیں کنکی کا کاس بھی کھلاتے ہیں گھی دیتا ہوں تیل دیتا ہوں یہ اس کے چارہ ہے ان بیلوں کو تیار کر کے مختلف میلوں میں لے جایا جاتا ہے جہاں ان کی نمائش بھی ہوتی ہے اور ان کو ریس میں حصہ بھی دلوایا جاتا ہے مہکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے لگائے گئے کیٹل شو کی بل ریس میں فتح محمد شاہ کے بیلوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور خوب داد سمیٹی بیلوں کی دور دیکھنے آج بھی لوگ میلوں دور دور سے آتے ہیں اور مقامی لوگوں کے علاوہ دوسرے شہروں سے آنے والوں کے لیے ان کی ٹریننگ ہوتے ہوئے دیکھنا اور ان بیلوں کی ریس دیکھنا بھی ایک صحت مندانہ تفریقہ ذریعہ ہے کیمرمن عظیم صدیقی کے ساتھ شائستہ سرہیو نیوز نائنٹی نائن ماتلی زلہ بدین